ہیلو فرنڈز میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بی بی سیٹ بی بی سیٹ پیزو ڈیزائن ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں تو یہ ڈیزائن فرنڈز دیکھئے اس کو میں ایک اپنے پروزیکٹ میں ڈال رہی ہوں جو کی بچے کا سویٹر ہے اس پہ میں نے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے تو یہی میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنے والی ہوں تو پھر چلیے فرنس جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزائن ہم نے کیسے بنانا ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ ڈیزائن جو ہے ہمارا دیکھتا ہے اور پیک سیڈ سے ایسا دیکھتا ہے دونوں ہی سیڈ سے یہ بہت زیادہ سندر دیکھتا ہے یہ دیکھیں اس طرف سے بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو ادھر سے بھی بنا سکتے ہیں دونوں سیڈ سے آپ کوئی بھی سیڈ آپ اس کی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یہ سیڈ سے بھی دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ تو ادھر سے بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور بنانا بھی بہت زیادہ ایزی ہے اور اس کو بنانے کے لیے فرنس ہمیں چاہیے بارہ کے ملٹی فل میں فندے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک فندہ جو ہے وہ اس میں اور ایڈ کرنا ہے تو چلیے پھر اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں فرنس یہاں پہ میں نے بارہ کے ملٹی فل میں فندے لیے ہیں اور یہ فندے جو ہیں یہاں پر 25 فندے میں نے یہاں پر لیے ہیں دو ڈیزائن میں آپ کو یہاں پر بنا کے دکھاؤں گے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور یہ ڈیزائن جو ہمیں سیدھی سائٹ سے اس کو بنانا ہے یہاں پر میں نے تھوڑے سے یہ دو سلائیاں یہاں پر دو جو گرٹ سٹچ کی دو لائنیں ہیں وہ یہاں پر بنا کے رکھی ہوئی ہیں تھوڑا سپورٹر جیسے تو اس کو چلیے اب فرسٹ رو میں اس کی بنانے جا رہی ہوں یہاں پر پہلی لائن پہلی سلائی تو پہلے فندے کو ہم نے اس طرح سے سلپ کرنا ہے اس کے بعد یہ آگے کا فندہ جو ہے اس کو ہم اُلٹا بونیں گے ایک فندہ اُلٹا بون لیا ہم نے اب دھاگا ہم پیچھے کریں گے دیکھ رہے ہیں یہ واہلے ایک دو اور یہ تین ان تینوں کو اب ہم نے سیدھی سیڈ سے ایسے ایک ساتھ تین کا ہم نے یہاں پہ ایک کرنا ہے سیدھی سیڈ سے یہاں پہ تین کا ہم نے ایک کر دیا اس کے بعد دھاگا اپنی طرف کو کریں گے اور اب ہم نے دیکھے جالیاں ڈالنی ہے اور ایک فندہ سیدھا بوننا ہے تو ایک پھر دھاگا اپنی سیڈ کو دو پھر دھاگا اپنی سیڈ کو تین یہاں پہ ہم نے تین فندوں پہ ایک ایک جالی ڈالی یہاں پہ دیکھئے ہم نے کسی بوننا ایک فندہ ہم نے سلپ کیا جو ہمارا ایک فندہ اٹھا گونا پھر 3 کا ایک ہم نے قیناہ سایے پھر 30 ڈالی ڈالی سیدھا اگ رہ لیکن تو بن ہے ہم دھاگا را refuse لیکن nerفل راہ رہے ہیں مجھے کہ وہ ایک ہونکے جاتے ہیں اس طرح سے تو یہ یہاں پہ تین فندوں کا ہم نے ایک کر دیا اس کے ادھاگہ اپنی سائٹ کو کریں گے تین فندے اُلٹے بونیں گے ایک دو اور یہ تین اب فرنڈز جو ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک جتنا بنایا اس کو ہی ہم نے آگے ریپیٹ کرنا ہے یہاں پر ایک فندہ سٹی یہ جو ہے اس کو سلپ کیا پہلے فندے کو آپ اس کو بون بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک اُلٹا فندہ بونا پھر تین کا ایک کیا ایک جالی سیدھا فندہ پھر ایک جالی سیدھا فندہ پھر ایک جالی سیدھا فندہ پھر ایک جالی اور یہاں پہ تین کا پھر سے ایک کیا اور وہ کیا بیک لوب سے پچھلی سائٹ سے تین فندوں کو ہم نے ایک ساتھ بوننا ہے اور آگے تین فندے آپ نے اُلٹے بوننا ہے اس کے بعد پھر دھاگہ ہم پیچھے کریں گے اور یہاں پر پھر دیکھئے پھر یہی پیٹرن اب ہم ریپیٹ کریں گے جو ہم نے بنایا تین کا ہم نے پھر اسے سیدھی سائٹ سے ایک کرنا ہے یہاں پہ یہ تین کا ایک ہو گیا دھاگہ اپنی طرف کو کیا اب پھر ہم تین جالیاں ڈالیں گے ایک فندہ سیدھا ایک جالی ایک فندہ سیدھا پھر ایک جالی ایک فندہ سیدھا پھر ہم دھاگہ اپنی سائٹ کو کریں گے اور یہاں پر پھر ہم تین کا ایک کریں گے بیک سائٹ سے اس طرح سے جالی بھی ڈالنی ہے اور تین فندوں کا ایک کرنا ہے یہاں پر تو یہ دیکھئے یہاں پہ اس طرح سے بنے گئی یہ ہم نے یہاں تک رپیٹ کیا یہاں تک بنائے اس کے بعد سیم ہم نے آگے رپیٹ کیا اب ہم نے جیسے لاسٹ میں یہاں پہ دو فندے تھے ہمارے پاس اب یہاں پہ بھی دو فندے بچ گئے ہیں کیونکہ آپ کا پروجیکٹ بڑا ہوگا تو آپ اسی طرح سے بناتے جائیں جیسے یہاں تک میں نے بنائے اس کے بعد آپ نے تین فندے کو یہی رپیٹ کرنا ہے جو آپ نے یہاں کیا تو یہ یہاں پہ میں تو اتنا ہی بنا رہی ہوں آپ نے آگے بنانا ہے تو آپ نے اسی طرح سے بنانا جیسے میں نے بنایا تو ایک فندہ اُلٹا دھاگا پیچھے اور یہ لاسٹ والایا سٹیچ اس کو ہم نے سیدھا بھول گئی تو یہ ہوگی ہماری پہلے سلائی یہاں پہ ختم اب اس کی اُلٹی سائیڈ پہ آ جاتے ہیں اور اس کی دوسری سلائی پہ اب اس کی دوسری سلائی پہ آتے ہیں تو جو پہلا فندہ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے پرلوائی سلپ کرنا ہے دھاگا اب ہم پیچھے کریں گے جو فندہ یہاں پہ اپنے اُلٹا ایک فندہ بنا تھا وہ اس کو ہم ایسے سیدھا بھول لیں گے اب دھاگا اپنی سائیڈ کو کریں گے آگے کی ہم نے نو فندے اُلٹے بھولنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو یہ اپنے نو فندے یہاں پہ اُلٹے بھول لیے اب دھاگا ہم پیچھے کریں گے جو تین فندے اپنے سیدھی سائیڈ کو اُلٹے بھولنے تھے وہ ادھر کو اب ہم نے سیدھے بھولنے ہیں اسی طرح سے یہ تین فندے سیدھے ہو گئے اب سیم یہی پیٹرن آگے ہم ریپیٹ کریں گے نو فندے اُلٹے اس طرح سے نو فندے اُلٹے اور آگے ہمارا لاسٹ میں ایک بچے گا لیکن آپ کا پروجیکٹ بڑا ہوگا اس میں تین فندے آپ کے سیدھے آئیں گے تو اسی طریقے سے آپ اس کو اپلائی کریں اب یہاں پہ یہ فندہ جو ہے اس کو آپ نے سیدھا بھولنا ہے پہلی سلائے میں تھوڑی سی دکھت ہوگی بعد میں یہ دکھنا شروع ہو جائے گا تو پھر ایزی ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ بہت سیمپل ہے یہاں پہ دیکھئے ایک فندہ سلپ کیا ایک فندہ سیدھا بھولنا نو فندے اُلٹے بھولیں پھر تین فندے سیدھے پھر نو فندے اُلٹے پھر ہم نے بعد میں پھر آپ نے اپنے بڑا پروجیکٹ ہے اس میں آپ نے یہ نو فندے کے بعد پھر تین فندے آپ کے سیدھے آئیں گے لیکن یہاں پہ لاسٹ میں میں ہوں تو آپ کی بھی لاسٹ میں ایسے ہی آئے گا جب آپ اپنے فندوں کو اپنے صحیح طریقے سے ڈالیں گے جتنا ہے فندے کا جیسے میں نے بتایا بارہ کی ملٹیپل سے ہے تو اس طریقے سے آپ فندے ڈالیں گے تو آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اسی طرح سے اب دیکھئے یہ ہے ڈیزائن کی تیسری سلائی تو یہ کیسے بنانا ہے پہلے فندے کو ہم سلپ کریں گے آگے جیسے آپ کو دکھ رہا ہے ویسے بنانا ہے تو یہ ایک اُلٹا فندہ ہے اس کو ہم نے اُلٹا بن دیا سیدھی سائیڈ پہ سیدھے ہیں آپ کے فندے یہ نو فندے ہمارے یہاں پہ سیدھے ہوں گے یہاں تک اس کے بعد یہ نو فندے سیدھے دھاگا اپنی سائیڈ کو اس کے بعد تین فندے اُلٹے دھاگا پھر پیچھے نو فندے سیدھے اس طریقے سے نو فندے ہوں گے ہمارے سیدھے اس کے بعد یہ ایک فندہ اُلٹا دھاگا پیچھے اور ایسٹیچ بھی ہم نے سیدھا بنا دیا اب اُلٹی سائیڈ پہ آتے ہیں اور ڈیزائن کی چوتھی سلائے میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے جیسے آپ کو دکھ رہے ہیں ویسے ہی بنانے ہیں اس بار یہاں پہ کوئی چینج نہیں ہوگا یہ فندہ سیدھا چونکہ ہم نے پشلی بار بھی اُلٹی سائیڈ پہ سیدھے بنایا تھا اب نو فندے اُلٹے تو یہ اسی طرح سے بنایا نو فندے اُلٹے تین فندے سیدھے بہت سیمپل ہے وایک سائیڈ پہ دیکھئے تین فندے آپ کے سیدھے آگے پھر نو فندے اُلٹے تو اس کو آپ اسی طرح سے بناتے جائیں لاسٹ میں ایک فندہ سیدھا آئے گا وہ سیدھا اور سٹچو ہے اس کو بھی آپ نے سیدھا ہی بن لینا ہے یہاں پر اس طرح سے ہوگی ہے ہمارے ڈیزائن کی چار سلائیاں کمپلیٹ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی پانچمیں سلائی میں اب پانچمیں سلائی جو ہے نا اس کو آپ تھوڑا سا دھیان سے دیکھئے گا یہاں پر کی فیفت رو ہم نے کس طریقے سے بنانی ہے یہاں پہ یہاں پہ دیکھئے یہ ہے پانچمیں سلائی یہ تھوڑا دھیان سے دیکھنے والی ہے یہاں پہ ہم نے اس فندوں کو ٹیسٹ کرنا ہے تو پہلے فندے کو ہم نے ایسے ہی پرلوائے سلپ کیا اس کے بعد اب دیکھئے اس فندے کو ہم الٹا بن رہے تھے نا اب ہم نے اس فندے کو سیدھا بننا ہے ایسے کر کے اور دھاگہ اپنی سائیڈ کو رکھنا ہے ایک یہاں پہ ہم جالی بھی ڈال دیں گے آپ جیسے بھی جالی ڈالتے ہیں آپ ایسے ڈال سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک فندہ ہم نے بڑھایا ٹھیک ہے جالی سے اس کے بعد پھر ہم دھاگہ اپنی سائیڈ کو کریں گے اب یہ جو تین فندے ہیں نا ان کو پہلے ہم ایسے ایسے ادھر کو بنا رہے تھے اب ہم نے ان کو بیک لوب سے بنانا ہے اس طرح سے اور جالی بھی آپ نے ساتھ میں ڈال لیں آپ اگر پہلے جالی ڈال دیتے ہیں تو ویسے بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں ایسے ساتھ ساتھ ڈالتی ہوں تو اسی طرح سے میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ آپ کو جیسے ڈالنے آتی ہیں آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں تین کا ایک ہو گیا یہاں پہ ایک فندہ سلپ کیا پھر ایک جالی پھر ایک فندہ سیدھا پھر جالی پھر تین کا ایک اب دھاگا اپنی سائٹ کو اب یہاں پہ آگے کہ تین فندے جو ہیں وہ اُلٹے بھوننے ہیں تین فندے اُلٹے دھاگا پیچھے پھر دیکھیں یہ جو تین فندے ہیں انا آگے ان کو اب آپ نے ایسے سیدھی سائٹ سے ان تینوں کو ایک ساتھ بھوننا ہے اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں جیسے ہم نے فرسٹ رو میں بھونا تھا سیم ویسا ہی ہے لیکن چینج ہوا ادھر سے ادھر کو ٹیسٹ کر رہا ہم نے نا یہ تو یہ یہ سائٹ والی اس سائٹ سے جیسے بنائی اب یہ دیکھیں دبی ہماری ایسے کلوز ہو گئی اس کے بعد دھاگا اپنی سائٹ کو کریں گے اب یہ جو تین فندے آپ کو آگے دکھ رہے ہیں ان پہ ہم جالی ڈالیں گے ایک ایک کو سیدھا بھونیں گے جالی ڈالیں گے ایک جالی ہو گئی ایک فندہ سیدھا پھر جالی دوسرا فندہ سیدھا یہ پھر جالی اور یہ تیسرا فندہ سیدھا تو تین او فندوں کے ساتھ ہی کہ ہم نے یہاں پہ جالی ڈال دی اب دھاگا اپنی سائٹ کو اب یہ جو دو تین فندے ہیں ان کو ہم نے back loop سے ایک ساتھ بنائی ہے اور ایک یہاں پہ جالی بھی ڈال دیجئے گا ساتھ میں ٹھیک ہے بنائی ویسے ہی ہے دو اور یہ تین دھاگا پیچھے یہ تین فندے ہیں ان کو اپنے ایک ساتھ سیدھا بن دی لائیں اس طرح سے تو ڈیزائن کی یہ پانچ میں سلائی ہے اس کو تھوڑا ساپ دھیان دیجئے گا اب دھاگا اپنی سائٹ کو کریں گے اور یہاں پر ایک جالی ڈالیں گے فندہ سیدھا بنیں گے پھر جالی ڈالیں گے اور ایک فندہ یہاں پہ سیدھا بن دیں گے تو یہ ختم ہو گئی اب یہاں پہ سکھ سروں میں آگے اُلٹی سائٹ پہ یعنی چھٹی سلائی میں آگے اُلٹی سائٹ پہ پانچ سلائیاں بنا کے ختم ہو گئی اب یہ پہلے فندے کو سلپ کیا آگے دیکھئے پانچ فندے اپنے اُلٹے بوننے ہیں ایک دو تین اور یہ چار یہ دیکھئے یہ یہ جو ہمارا ایسٹیچ ہے اس کے ساتھ ہمارے پانچ فندے ہوتے ہیں ایک دو تین اور یہ چار اور پانچ تین دو پانچ ٹھیک ہے اس کے بعد آگے کے دیکھئے جو ہم نے ادھر کو اُلٹے بنایا تھے اب ہم ان کو سیدھا بنائیں گے یہاں پہ تین فندے سیدھے دھاگہ اپنی طرف کو یہاں پہ اب نو فندے آپ کے اُلٹے ہوں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو ٹھیک ہے دھاگہ پیچھے تین فندے سیدھے کرنا وہی ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے پر تھوڑا سا چینج کر کے فندوں کو ادھر سے اُدھر ہم نے کیا ٹھیک ہے آگے پانچ فندے اُلٹے دو تین چار اور یہ پانچ تو اس طرح سے ہماری یہ سیس لائیاں بنا کے ختم ہو گئے اب سیدھی سائٹ پہ آتے ہیں اور ساتھ میس لائی میں اب آپ کو جو فندہ جیسا دیکھ رہا ہے آپ نے ویسا ہی بنانا ہے یہ پہلے فندے کو ایسے سلیپ کریں گے اس کے بعد آگے چار فندے سیدھے ایک دو تین چار دھاگا اپنی سیڈ کو تین فندے اُلٹے ایک دو اور یہ تین پھر دھاگا پیچھے یہاں پہ نو فندے سیدھے جیسے ہم پہلے بنا رہے تھے نا سیکیٹ رو ہم نے بنائی تھی تھرڈ رو بنائی تھی ویسی بنانے ٹھیک ہے تیسری سلائی جب ہم نے بنائی تھی سیم ٹو سیم ویسی ہے نو فندے سیدھے تین فندے اُلٹے پھر دھاگا پیچھے پانچ فندے یہاں پہ سیدھے تو یہ ہو گئے ہماری ڈیزائن کی سات سلائی اور یہاں پہ دیکھئے آپ کا ڈیزائن بھی یہاں پہ دیکھنے لگیا اب دھاگا پیچھے رکھنا ہے اور یہاں پہ ہم ساتویں سلائی میں اس کی آ جاتے ہیں سات سلائییں کمپلیٹ ہوگی آٹھویں سلائی میں ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں دیکھئے آٹھویں سلائی میں وہی ہے پانچ فندے اُلٹے سیم ٹو سیم ویسی ہی بنانا ہے جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تین فندے سیدھے دھاگا کورنر والے ایز والے سیدھا بھی بن سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں ڈیزائن کی یہاں پہ ہو گئی آٹھ سلائیاں کمپلیٹ آپ فرنڈز یہاں پہ دیکھیں اب ہم نے جیسے فرس ٹرو یہاں پہ بنائی تھی سیم ویسے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے تو ایک بار میں سٹارٹ کر کے دکھا دیتی ہوں کچھ میرے فرنڈز جو ہیں جو نئے سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو دکھت نہ ہو اس کر کے میں دوبارہ یہاں پہ تھوڑا سا بنا کے دکھا دے رہی ہوں ایک سلائی یہ پہلے فندے کو ہم نے سلپ کیا ایک فندہ اُلٹا بنا دھاگا ہم پیچھے کریں گے اب یہ تین فندے جو ہیں ان کو ہم نے اسی طرح سے بنانا ہے سیدھا اب بہت سمپل ہے یہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے بنا لگے یہ دیکھیں تین کا ایک کر دیا اب یہ جو آپ کے پاس اُلٹے فندے دکھ رہے ہیں ان کے اوپر ہم نے جالی ڈال دی نہیں ہے تینوں کے اوپر بس یہ دیکھیں اس طرح سے تینوں کے ساتھ ایک ایک جالی دھاگ اپنی سائٹ کو اب اگلے تین فندے جو ہیں یہ ڈیزائن بھی آپ کو موڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اس طرح سے یہ دیکھ ایسے گھوم رہا ہے یہ تین فندے اُلٹے ساری سیدھے اُلٹی سائٹ سے اور ایک اس کے ساتھ اپنے جالی ضرور ڈالنی ہیں یہاں پر جالی ڈالنا نہ نہ اس طرح سے سیدھا بندیا سیدھی سائٹ سے ٹھیک ہے دھاگ اپنی طرف کو کیا آگے کے تین فندوں پر آپ نے جالی ڈال دی نہیں اس طرح سے دیکھ کیونکہ بیچ میں ہمارے جو فندے ہیں وہ بیچ میں آگے جیسے یہ اُلٹے فندے یہاں پہ بنے نا سیم یہاں پہ آگے اب اگلی بار جو ہے آپ کے اُلٹے فندے ان کے بیچ آئیں گے جب یہ بھی پوری complete ہو جائے بہت سیمپل ہے ٹھیک ہے دھاگ اپنی سائٹ کو کیا اور یہاں پہ یہ جو تین فندے ہیں ان کو آپ نے back loop دھاگا پیچھے ایک فندہ سیدھا سٹیچ بس اسی طرح سے آپ کا یہ ڈیزائن جو ہے بنتا چلا جائے گا آپ اس کو کسی بھی کلر میں اور کسی بھی پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں آپ بچوں کے بی 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 سیٹ میں ڈال سکتے ہیں لیڈی ز کارڈگن کے یہاں پہ اُلٹے آئیں گے پھر تین فندے سیدھے آئیں گے پھر نو فندے اُلٹے پھر یہاں پہ دیکھیں ایک فندہ سیدھا اور ایس تیچ تو اسی طرح سے آپ کسی بنا لیں گے تو آپ کے پروجیکٹ پہ اسی طرح سے بن جیسے ہی بنتا ہے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گی کی کی میں اس کو بنایا یہ نیو ورن بیوی کا سیٹ ہے یہ تو میں اس کو جرور آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گی تو آپ اس کو ڈیزائن کو بنائی اور پھر مجھے بتانا کی آپ کو ڈیزائن